اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سے بھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دوستو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو اس لائک کر دیتے ہیں تو ہم دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ سب سے پہلی خبر جدہ کے الفیصلیہ علاقے میں تیس مائی کو ایک بیلڈنگ کے گر جانے سے سات لوگوں کی موت اور آٹھ لوگ گھائل ہو گئے تھے اس بارے میں اس ٹیم جانکاری دی گئی تھی کہ بیلڈنگ گری ہے لیکن کتنے لوگوں کی موت ہوئی تھی وہ جانکاری سامنے نہیں آئی تھی لیکن آج یہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سات لوگوں کی موت ہوئی ہے اور آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں اس کے ساتھ کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلپ میں بتایا یہ گیا کہ جو سیکورٹی اہلکار ہیں یہ تمام لوگ ایسے حاجی ہیں جن کے پاس پرمیٹ نہیں تھا اور ان لوگوں کو حج کرنے کے لیے پرمیشن دے دی گئی یہ تمام لوگ حج کرنے کی ان کو پرمیشن ملتے ہی یہ تمام لوگ بھاگنے لگے اور بھاگدر سی مجھ گئی اسے کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو حج کے ارکان پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بینا حج پرمیٹ کے ہی پرمیشن دے دی گئی اور یہ پرمیشن جائر سی بات ہے اوپر سے دی گئی ہوگی سعودی ربکی کنگ سلمان یا سعودی ربکی قروم پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے دی گئی ہوگی تبھی سیکرٹی اہلکاروں نے ان لوگوں کو حج کرنے کی پرمیشن دی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایدل آدھا کی چھٹیوں کے دوران ٹکٹ پچیس پرسنٹ بڑھ گئے ہیں یعنی کہ ہوای جاز کے ٹکٹ پچیس پرسنٹ بڑھ گئے ہیں اگر آپ سعودی ربک سے اپنے دیجھ جانا چاہتے ہیں تو ان دنوں ٹکٹ کافی آدھا مہنگا ملنا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ ایدل آدھا کی چھٹیاں سماپت ہو جانے کے بعد ٹکٹ واپس سے دوبارہ نورمل ہو جائیں گے لیکن جب تک ایدل آدھا کی چھٹیاں چل رہی ہیں اس دوران ٹکٹ کا ریٹ کافی زیادہ ہائی رہے گا انٹرنیشنل ٹکٹ کا بھی ریٹ ہائی ہے اور لوکل ٹکٹ کا بھی ریٹ ہائی ہی رہے سعودی نشری آف انٹریئر کی طرف سبڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی رب میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران بارہ ہجار نو سو پچاس اللیگل غیر ملکیوں کو سعودی رب کے علاگ علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے آٹھ ہجار دو سو تیرہ ایسے ہیں جو اقامہ قانون کی خلاف فرجی کر رہے تھے جبکہ تین ہجار تین سو چالیس ایسے ہیں جو اللیگل طریقے سے سرحاد پار کر کے سعودی رب سے آئے ہوئے تھے اور ساتھ میں ایک ہجار تین سو ستان نوے ایسے گھر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا جو لیور لوگ کی خلاف فرجی کر رہے تھے جبکہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران سعودی رب سے نو ہجار سات سو اکتالیس لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ جن لوگوں کو سعودی رب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ تمام لوگ دوبارہ کام کے سلسلے میں سعودی رب نہیں آسکتے ہیں باقی کسی بھی آپ جسی سی دیش جانا چاہیں باقی آپ کسی بھی گلف دیش جا کر کمانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جسا کہ کچھ دوستوں کے میرے پاس ثوال آ رہے ہیں کہ بھائی کیا آپ کام کے ویجے پر کوئی بندہ اٹھا سال سے اوپر ہے تو وہ کیا سعودی رب آسکتا ہے تو آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ بلکل ہی اب آ سکتا ہے کیونکہ سعودی رب کے قانون میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ ورک ویجے کے لیے نیا قانون جاری کر دیا ہے جس کے بارے میں ایک الیکسی ویڈیو بنا کر میں نے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے میں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے آپ کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ دوستوں کے سوال تھے کہ 18 سال کے اوپر جو لوگ ہیں وہ سعودی رب کام کے سلسلے میں آ سکتے ہیں ورک ویجے پر آ سکتے ہیں تو آپ دوستو آپ بلکل ہی آ سکتے ہیں جن کے عمر 18 سال سے زیادہ ہے آپ نے پاسپورٹ بنوا رکھا ہے تو آپ آرام کے ساتھ سعودی ربیہ کا ورک ویجے لے کر سعودی رب کام کے سلسلے میں آ سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی سعودی رب کی کوئی جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو فیلی دوستو کو لائک کر کے